خیریت سے ہوں گے دیکھ سکتے ہیں لندن کا موسم یہاں پہ بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ سلوی ہے اور اچھا آج میں آپ کو لندن کیون مارکٹ دکھاؤں گی کیون مارکٹ یہاں پہ اگر کسی کو نہیں پتا تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں اگر کسی نے وزٹ کرنا ہے تو یہ گرین سٹریٹ میں جو لوگ لندن میں رہتے ہیں تو آپ وزٹ کریں ایک دفعہ ٹرائے کریں میں یہاں سے سبزی فروٹس وغیرہ میں در سے لیتے ہوں ایک تو در خیمت اچھی ہوتی ہے پر سے فریش سب سے بڑی بات یہ کہ فریش اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پہ کپڑے بھی ملتے ہیں کپڑے کا سٹپ آپ کو جو ریڈیمٹ کپڑے ایک سر لوگوں کو نہیں پسند آتے ہیں کیا پر رجو ایشان لوگیں وہ خود انزل سوچتے ہیں کہ ہم کپڑے خود بنائیں اگر کپڑا میڈ ہے اور یہاں پر کرٹن بنانے لیے یہ پینٹ شیٹ بنائے لیے آپ کو پپہ لے کے باست میں دیا پر بٹن ہے جو بھی چیز آپ تو چاہیے ہیں سٹا بیورر کرتے ہیں سوٹرررررور کردے ہیں سوٹررررن کردے ہیں کب کب یہ بگا رہتا ہے اور ایک بات ہو کہ یہاں دیکھ ایک مینہ سٹور ہوئی ہے اگر آپ لوگوں کو فروٹس ڈرائی فروٹس اور مسالے وغیرہ لینے تو اسٹور سے آپ کو اچھی گوڈ قیمت میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی باقی جو باقی گراسٹی شاپنگ یا سی جاتے ہیں ٹسکو یا باقی جو ازڈا یا جو بھی سینز بری جدر بھی ہو آنچہ باقی چیز تو مطلب درائی فروٹس اور مسالے وغیرہ اکثر پہلی بات ہوئی ہے کہ اجائلہ تر یہاں پہ جو گراسٹری شاپ سے ان میں جو ان لوگ ایشین ڈرمسالے ہیوز کرتے ہیں وہ کبھی ملتے ہیں اس طرح کے نہیں ہوتے جو ہمارے مطلب ہم اس میں کانوں میں ڈاغتے ہیں جو ہم مطلب بچپنگ سے ہم استعمال کر جو ہمارا ٹیسٹ ہے تو یہاں پہ جو ادھر اس کنٹری کے اپنے گراسٹری شاپ سے اس پر اکثر نہیں ہوتے اور اگر مل بھی جائے تو وہ چیز نہیں ہوتی اس میں جو ایک فریش ایک بات ہے کہ مطلب ایک خوشبو آتی ہے مسالے سے تو اس میں نہیں ہوتی وہ چیز اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈرائی فروٹس تو یہاں پہ ہر جگہ پہ آئے لے لیکن ڈرائی فروٹس جو اس ٹور میں اس کی میں بات کیا کروں یہ تو سب سے ایک تو کیمت بہت اچھی کیمت میں آپ کو چیز مل جائے گی سب سے بڑی بات فریش ہے اور سب کچھ یہاں پہ مل جائے گا جو میں لے کے سارے مسالے اگر آپ ثابت لے کے پھر میں گرینڈ کرتی ہوں تو ثابت لینے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے جو پہلے سے گرینڈ ملتے ہیں آپ کو اس میں نہیں بتا کہ کیا مکس کیا ہوا ہے اور کیا نہیں تو یہ آپ خود لے کے آپ مکسر میں ڈال کے آپ گرینڈ کریں اور تو مطلب ایک دل مطمئن ہوتا ہے کہ مطلب سب کچھ اپنے انگوں سے دیکھا ہے وہ کیا کیا ڈال ہے اور کیا کیا جائے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا اچھا یہ سٹور بھی ادھر گرینڈ سٹریٹ گرینڈ سٹریٹ میں اگر کسی کو نہیں پتا تو ادھر اس کا بھی میں وہ بتا دوں گی کہ کس سائٹ پہ اور کہاں پہ تو اس کی تو مجھے ابھی تک دو پتہ ہے یہ کیا پہ ایسٹ لندن میں یہ سٹور ہے جو مین سٹور ہے اور ایک تو یہ ادھر گرینڈ سٹریٹ میں ہے جو لوگ ادھر قریب رہتے ہیں لندن میں تو وہ ویزٹ کریں ایک دفعہ دیکھ لیں ٹرائے کریں ایک دفعہ ٹرائے کرنے میں کچھ نہیں جاتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ آپ مسائلیں وغیرہ لے کے چیک کریں اگر آپ کو پسند ہے اور چیز اچھی لگے تو آپ بہر بہر ٹرائے کر سکتے ہیں موسیقی 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 چیک کرتے ہیں اب یہ پک جائیں ریڈیو ہو جائیں پر آگے کا پروسس کیا ہے پروسس پروسم پروسس پروس کلو believer پروسم موسیقی 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 یہاں پھر بھارش ہو رہی تھی بہت زیادہ اور سردی بھی بہت تھی کافی اور روڈ پہ آپ راش دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ بس جا رہے ہیں لائٹس دیکھنے لیکن جس مقصد کے لئے گئے تھے وہ مقصد کچھ کچھ 100% میں سے 20% میں نے وہ ویڈیو لائٹس دیکھ لیتی سائیڈ سے تو اس میں نیری میں جانے کا ایک ہی مقصد تھا کہ میں دیکھ لوں لیکن میں نہیں جا سکی اور یہاں پہ پھر میں نے کہا چلے یہ دیکھا دوں آپ لوگوں کو لندن آئی لندن آئی جب بندہ لندن میں نہیں ہوا تھا تو بس کا نام سن کے دل خوش ہوتا ہے لندن آئی لندن آئی تو ادھر آ کے دیکھ پھر بندہ اور یہاں سے بس میں نے سائیڈ سے ویڈیو بنا لے کہ آپ لوگوں کو دکھا سکوں کیا لائٹس کس طرح لگی ہوئی ہیں کس دفعہ سجاوٹ کیسے کی ان لوگوں نے دیکھ لیں آپ بس یہاں سے پھر ہم لوگ گھر کی طرف چلے گئے کیونکہ آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے پھر جانے میں بھی گھر بھی جانا ہوتا ہے تو توڑا سا ٹائم لگتا ہے کبھی کبھی تو روڈ سے بہت زیادہ بیزی ہو دیں پھر آنے میں اور جانے میں پھر وہ چیز انجوائی کرنے میں اتنا مزا نہیں تھا کہ بندہ تاک جاتا ہے گاڑی میں بیٹ بیٹ کے تو انشاءاللہ آپ سے پھر نیو ویڈیو میں بلاکات ہوگی ویڈیو چی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تب تک کے لئے اپنا اور دوسروں کا دیر سارا خیال لگیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ